بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہ یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ دیکھئے جناب آج میں نے بنایا ہے چکن پلاو بہت مزیدار ہے بہت مزیدار ہے اور میری ریسپی دیکھنی ہے تو میری ویڈیو کو فل واش کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ دیکھیں یہ بنایا ہے اس کے ساتھ سالٹ لیٹس ہے اور اس کے اندر میں نے لائے زیتون ہے کیونکمبار ہے گرین چٹنی ہے اور یہ رہا دائی کا رائتہ گرین اور اس کے ساتھ میں نے یہ بنایا ہے پلاو تو ری مزیدار ہے تو چلیے چلتے ہیں تھرٹی مینٹ میں ہمارا پلاو بن کے تیار ہو جائے گا تو پل واش کیجئے گا چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور چکن پلاو کے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلے بنایا تھا مٹن پلاو وہ بھی شیئر کی تھی میرے پاس یہ ڈرام مستک پڑی ہوئی تھی تو میں اسی کا پلاو بنا رہی ہوں یہ بن کے جی ڈرام مستک ہے چکن ایک کلو لے لیجیے اور اس کے ساتھ میں نے دو جم جب بھر کے لیسند رکھ لیا ہے یہ میں مسالہ بنا کر رکھتی ہوں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کے اندر میں نے ڈ مل ہے اور ایک چمچہ لیا ہے میں نے زیرے کا پاوڈر دو میں نے بڑھے مٹر لیا ہے براون ہوئی بھی پیاز لیا ہے میں نے دو کے قریب اور یہ ہری مٹ سے کٹ لیا ہے تین سے چار ہرہ دھنیا ہے یہ تیز پات پتہ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے دہی تو ہم اس کو بھوننا شروع کر دیں گے ابھی سے کیونکہ چکن جو ہوتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اگر مٹن ہوتا تو پہلے ہم اس کی یخنی بناتے تو یخنی تو اس کی بھی بنائیں گے لیکن اس کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں تو چل چلتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں پودینہ جو کہ میں نے فریز کیا ہوا ہے وہ میں بات میں اینڈ میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی جی پین میں میں تھوڑا سا ڈالنے لگی ہوں سب سے پہلے ہم نے ڈالا اپنا اوئل اور اوئل ڈالنے کے بار چاوڑ جو تھے میں نے وہ بھگو کے رکھ دیا تھے یہ جو چکن میں نے لیا ہے آپ لوگوں کو دکھایا ابھی پورا 1kg اس میں نے زیادہ میں زیادہ سے اپنا ہوں معاہری چ ملکع Constant لاہسان اس میں چلا گیا ڈالوں گی اسے ہی کے ساتھ میں ڈالوں گے تھوڑاWhite یہ دو چمچے لہسان ادرق کا پیستہ جو کہ میں نے از میں ڈال لیا ہے اور اوہر لہسان ادرق کے ساتھ یہ براؤن پیاز ہیں بن twoہرا pil nost 2030 مریztے چلے گئے اس کے اندر دھنیاں چلا گیا سب سے تیز پاکٹا پتہ چلا گیا اس میں ڈالوں گے اس میں تمادری chالے جو میں نے پلاؤں کا مسالہ دیار کیا تھا زیرہ وزیرہ وہ بھی اس میں چلا گیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو بھونیں گے چکن کو اتنا کی جو چکن کے لیک پیس ہیں وہ جو پھروی سے چکن کے لیک پیس ہی بھون جائیں تو بھوننے تک پلاؤں میں ہم اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد پھر ہم اس میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لیا تھا پورا ایک باؤل بھر کے دہی کا دہی سے جو ہوتا ہے نا پلاو وہ ملائم ہو جاتا ہے یعنی وہ ہارڈ نہیں ہوتا تو اس کو ہارڈلی جو بنتا ہے اگر لوگ بناتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہی پھر آپ اس کے اندر ایک کپ بھر کے دہی کا ڈال دیجی جو کہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک جب تک یہ بھون نہ جائے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ بھونتا ہے ہم اس میں پھر ڈالیں گے رائس اور کیا کیا ڈالیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ دیکھ لیجی یہ جو مسالہ ہے میں نے جس میں دہی ڈالا تھا سارے مسالے ایک ساتھ ڈال دیئے تھے چکن کے اندر اتنی پرابلم نہیں ہوتی آپ سارے مسالے ایک ساتھ ڈالیں اور آپ یعنی آتیس میں آپ اپنا پھلاو چکن کا تیار کر سکتے ہیں بڑے مزیدار لیکن مسالہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ مسالے جو ہوتے ہیں وہ پیس کے ڈالے میں ثابت مسالے نہیں ہی ڈالتی سوائے تیس پات کے پتے اور ہری میرز کے تو پیسے مسالے میں پھلاو کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو سارے گرہ مسالے تھے اس کے علاوہ تھا بادیاں کے پھول مسٹڈ ڈالیے اس کے اندر اس کی خوشبو پھلاو ہے بہت مزید کی آتی ہے تو ابھی میں اسے بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد اس میں ڈالوں گی رائز یہ دیکھ لیجئے ہمارا جب کلاو کا مسالہ ہے اس میں ڈالوں گی یہ پودینہ جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی فریز کر کے رکھا تھا یہ مدینے کا پودینہ تھا جو کہ میں لے کر آئی تھی بہت سارا اور بوش کر کے میں نے اس کو اس طرح فریز کر دیا تھا میں نے اس میں ڈال رہا ہے پودینہ اس میں ڈالوں گی ایک چمچہ یا ایک گلاس پانی اور پھر اس کے بعد اس میں جائیں گے رائز ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی یہ گیا ہے اس کے اندر ایک گلاس پانی اور ہماری جو چکن کی یخنی ہے پلاو کے لیے اورڈی ریڈی ہو چکی ہے اور بڑے مزیدار یخنی تیار ہوئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے رائز اور کیا کہہ ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے 30 منٹ میں چکن کا پلاو بن کے تیار ہے تھوڑی در کے بعد اس میں رائز ڈالیں گے اب ہم آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یخنی ہو چکی ہے ہماری ریڈی اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں رائز یہ ہمارے اس میں چلے گئے رائز پھلاو کے اندر اور اس کا ہم نمک ٹیسٹ کریں گے اور اس کو پھر ہم پکنے دیں گے پندہ منٹ تک یہ ہمارے رائز اس میں چلے گئے ہیں پورے اور پانی ٹھیک ہے نمک چیک کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے پھلاو کو ہم لگانے لگے ہیں دم اور اس کے ساتھ ہم اس پھلاو میں ڈالیں گے اس کے لئے ڈالا جاتا ہے اس میں کیوڑا ہے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے کیوڑا اور لال پیاس تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں ڈال رہے ہیں اس میں نکال لیا ہے میں نے کیوڑا گرین بوتل میں سے اور میں اس طرح سے اس کو چاروں طرف سے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ زیادہ نہیں ڈالتے کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کے پر میں ڈالوں گی اب کو دینا یہ دیکھیں میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے یہ پودینہ اور یہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے پر لال والی پیاس یہ ڈال ہوئی آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ڈال دیا ہے پودینہ اب میں اس کو کروں گے فائل پیپر سے کور 15 منٹ تک کیلئے اس کو ہم دیں گے اسٹیم تاکہ یہ اچھے طریقے سے دم لگ جائیں چاول اور ہمارا پلاو تیار ہو جائے اس کو لگا دیا ہے ہم نے فائل پیپر کور کر دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم 15 منٹ تک کے لیے اسٹیم پر بنائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے چاول گل جائیں تو پھر تیار ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا پلاو چکن کا پلاو یہ دیکھیں بیوڈز مزے دار قسم کا چکن پلاو ہمارا تیار ہے اور ہمی سے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے لگے ہیں بہت مزے کا بنا ہے اب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے خوشبو کے لئے میں نے ڈالیتا ہے بادین کے پھول اور کیوڑا اور یہ دیکھیں میں آپ کو زون کر کے دکھاتی ہوں بہت مزے کا پلاو بنا ہے بہت لزیز بنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا بنایا ہے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے سیلڈ اور ہری چٹنی بنائی ہے اور ہرا والا رائتا میں نے اس میں بنایا ہے اور اس سیلڈ میں ڈالے ہیں میں نے زیتون اور بہت مزے کی بنی ہے میں نے تو کھانا شروع کر دیا ہے میرے موں میں پانی آ رہا ہے آجائیں آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور یہ دیکھئے پلاو کا فائنل لپ بہت مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں ایک ایک چاوہ لالک الالک ہے اور اسی طرح آپ بھی بنائی ہے ہمیرے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ نیو ویلوگ میں پھر ملوں گی مٹن پلاو ریسیپی انجوائے کیجئے اللہ حافظ